حضرت فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اور اس کا لاکھوں اور کروڑوں شکر ہے اور آقا کریم علیہ السلام کی ذات کریمہ پر درود و سلام ہو جو تمام اللہ کی مخلوقات میں پاکیزہ اور افضلیت پر برجمان ہیں اور آقا کریم علیہ السلام پر درود و سلام ہو وہ عظیم ہستی جن کو اللہ تعالیٰ نے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا اللہ تعالیٰ کا ان پر درود و سلام ہو اور جو بھی آپ کے رستے کی اتباع کرتے ہوئے چلا اس پر بھی درود و سلام ہو قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مُبْتَدِعًا بِذَاتِهِ الْعَلِيَّةِ وَآمِرًا مِنْ خَلْقِ اَجْمَعِينِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى إِنَّ اللَّهَ وَمَنَائِكَ تَهُونِ صَلُّونَ عَلَى النَّبِي یا ایوہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیمہ اللہ تعالیٰ کا درود و سلام آقا کریم علی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ پر ہو جن کو اللہ تعالیٰ نے تمام مفلوقات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا اور آپ کریم آقا کریم علی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ سب کے لیے رحمت بن کر تشریف لائی تو پھر آپ سب آقا کریم علی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پھجتے ہیں اس لیے اے ایمان والو آپ بھی آقا کریم علی صلی اللہ علیہ وسلم پر خوب درود اور سلام بھیجتے ہیں سب ملت کر درود پاک پڑے اللہم صلی اللہ سیدینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلیہ و بارک وسلم صلاة و سلامنا لیکا یا سیدی یا سیدی مکی یا مدنی یا رسول اللہ صاحب الحرس المبارک الولی الكامل والدر والمکنون والدقی ناصح صوف محمد صدیق رضی اللہ تعالی عنه و نور ضرحه المبارک فضيلة الشیخ المربي والرجل الصالح الشیخ محمد معروف السادہ العلماء الكرام والمشایخ الاجلاء السادہ الحضور السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ حضرت فرما رہے ہیں کہ صاحبِ عرص اور وہ صاحبِ عرص جو مجمد منبائی جودو عطا اور فیضِ ربانی کے ایک عظیم بزرگ حضرتِ پیر سیدی صدیق حضرتِ بابا سوفی خطبِ عالم اور جن کی وجہ سے آج ہم یہاں پر جمع ہوئے اللہ تعالیٰ کا اور پر خصوصی رحمتی اور برکتے نازل ہوں جو ایک خزانوں میں سے ایک خزانہ تھے جو اس خلکل کے لیے ایک عظیم مرشد کا ایک مرشد سے اور لوگوں کے لیے تربیت اور اصلاح کا مرکز تھے اور خصوصی طور پر میں جو ہے مربی بیرے طریقت رہبرِ شریعت حضرتِ خواجہ معروف صاحب کو اور اس کا کریڈٹ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ پر کتنے جو لوگ جو ہے فیض قیاب ہو رہے ہیں اور تربیت پر رہے ہیں اور میرا آپ سب علماء کرام جو اسٹیج کی زینت ہیں آپ سب کو میرا سلام ہوئے قال اللہ سبحانہ وتعالی في محكم كتابه العزیز يهدی اللہ لنوره من يشاء والمقصود بالنور حضرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کما سبق وتکلم سادا القطباء في بدایت کلماتهم وهذا النور المحمدی صلی اللہ علیہ وسلم هو النور الرباني الالہ سبحانه وتعالی الخليفة المطلق قال قضیلت الشیخ قبلي انا عطیناك الكوثر انا عطیناك النبوة وفي الاصل انا عطیناك الخلافة المطلق وآدم ومن بعده خلفاء للنبي صلی اللہ علیہ وسلم ونواب له لقوله صلی اللہ علیہ وسلم من رآنی فقد رآنی فقد رآن حق ایمن اختطاع وصل الی انی رآنی فقد رآن نور اللہ سبحانہ وتعالی حضر فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ تلاوت کی کہ اللہ تعالیٰ اپنے نور سے جو ہے بہت سور ہوئے ہدایت دیتا ہے اور آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نور سے مراد جو ہے حقا کریم علیہ السلام کی ذات کریمہ بھی ہے جس طرح سے مجھ سے پہلے مشایخ نے اس پر گفتگو کی کہ نور کے ان سے کیا مراد ہے اور مجھ سے پہلے فدیلت الشیخ حضرت مدر مختار درانی نے جو آیت کریمہ تلاوت کی تھی کہ اِنَّا تَيْنَاكَ الْكَوْسَرَ سے مراد جو ہے وہ لبوبت ہے اور اس سے مراد جو ہے خلافت مطلقہ جو آقا کریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے اور آقا کریم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے خلیفہ مطلق ہے اور باقی تمام انبیاء کرام علیہ السلام جو ہیں اور نبی کریم علیہ السلام کے اس دنیا میں نائب ہیں آقا کریم علیہ السلام کی ذاتِ کریمہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے خلیفہ مطلق بنائی گئی اور اللہ تعالیٰ نے اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جس نے مجھے دیکھ لیا اس نے اپنے رب کو دیکھ لیا تو پھر آقا کریم علیہ السلام کی ذاتِ کریمہ خلیفہ مطلق اور نور نور من بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ليكون الخلیفہ الظاهر والباطل وصاحب مقام الغوثیت العظمى بعد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا الامام الصدیق أبو بکر رضی اللہ تعالی عنہ حضر فرمارہ یہ خلافتِ مطلقہ جاہوے یہ دو حصہ میں تقسیم ہو جاتی ہے ایک جو ہے ظاہری طور پر اور ایک باطری طور پر اور پھر یہ منتقل ہوتے ہوئے آقا کریم علیہ السلام سے امبیاء کرام میں منتقل ہوئی امبیاء کرام سے منتقل ہوئی پھر نبی کریم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے اور یہ خلافتِ مطلقہ آپ سے ظاہری طور پر پھر کیسے منتقل ہوئی آپ سے ظاہری طور پھر کیسے آپ سے ظاہری طور پھر کیسے اور انتقال النور قائم الى قیام الساعة نبی کریم ونحن وبلا شاہ فی هادا المکان المبارک نلتمس نور رسول اللہ سلاللہ علیہ وسلم ونلتمس انظار النبی سلاللہ علیہ وسلم منذ سنوات فی هادا المحفل فی هادا المحفل المبارک انا من خلال مشارکتي وتلبية لدعوة فضیلت اخیوه حبیب الشیخ محمد معروف للسنة الرابع في هذا المكان المبارک التمسنا ان هذا المكان احیاء لسنن النبی سلاللہ علیہ وسلم ومنبر محمدی لإصلاح الناس ولأسباب تهیئة أسباب الهدایه وكذلك لتربية الرجال تربية حسنه على المنهج النبوی ومنهج الصحابة وآل البيت حضر فرما رہے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام کا نور جو ہے وہ قیامت تک منتقل ہوتا رہے گا اور جو ہے وہ نور سے آج ہم بھی اس عظیم اجتماع میں وہ نور حاصل کر رہے ہیں اور میرا یہاں پر چار سال سے یہاں پر مسلسل آنا ہو رہا ہے اور پھر میں نے یہاں پر جو عظیم اجتماع میں دیکھا ہے کہ یہاں پر فدیلت الشیخ حضرت محمد معروف صاحب جو ہے انہوں نے اپنے موریدین کی اس طریقے سے تربیت اور اصلاح فرما رہے ہیں وہ ایک عظیم منحج پر چل رہے ہیں اور اس طور محمدی کے طریقے پر چلتے ہوئے اپنے موریدین کو قرآن و سنت کی تربیت دے رہے ہیں اور وہ قرآن و سنت جو ہے انہوں نے اس کے اوپر ان کی تربیت کر کے ان کو آقا کریم علیہ السلام کی سنتوں کا پیکر بنا ہے بنا ہے وفي هذا المكان المبارک قبل سنوات لأول مرة تشرفت بلقاعي امير اهل السنة وامير المجاهدين امير المجاهدين بدون سلاح وامير القلوب المغفور المرحوم له بإذن الله سبحانه وتعالى خادم بضو حضر فرما رہے ہیں ان تمام ملاقاتوں میں جب پہلی دفع میرا یہاں پر آنا ہوا تو میں نے یہاں پر اس عظیم کلندر سے ملابولات کی وہ عظیم کلندر تر جو مجاهدینوں کا امیر ہے جو اسلا کے بغیر امیر تھا وہ دلوں کا بھی امیر تھا اس عظیم مجاهد پر جو ہے اللہ تعالیٰ اپنی ذحمتوں اور نور کی باری شکر فرمائے اور وہ عظیم کلندر جو تھا وہ عظیم مشاهد حضرت علامہ خادم حسین رضا بھی ہیں لبیت 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 یا رسول اللہ لبیت 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 یا رسول اللہ لبیت 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 یا رسول اللہ لبیت 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 ۔ اس ساتھ حضرت امیر المجاہدین اس جگہ پر سٹیج کی زینہ تھے اور میں اسی جگہ پر بیٹھ کر جو ہے اپنا خطاب کر رہا تھا کہ آپ لوگوں نے جب نعرے لگانے شروع کیے لبائک یا رسول اللہ لبائک یا رسول اللہ تو میں نے پوچھا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ لبائک کا کیا معنی ہے فشرحنا معنی لبائک انکا تقول سمع الوطاعة یا رسول اللہ بانکا تجدد عهدک و بیعتک مع رسول اللہ في احیاء سنته في الحفاظ على ختم النبوة في التمسک بالمنهج النبوی الصحیح وكل ذلك في محفل مبارک في هذا المكان هذا فرماره اسطعنبر مان اکتلیم اے لبائکی شرق ارتویت حدما کہ لبائی کا معنی ہے کہ اللہ کے رسول ہم آپ کی فرما برداری کریں گے آپ کی سنتوں کو زندہ کریں گے اور لبائی کا معنی ہی یہی ہے کہ ہم ہر کول اور فیل میں نبی کریم علیہ السلام کی سنتوں کو اپنائیں گے اور آپ علیہ السلام کی سنت کو زندہ کریں گے یهی لبائکی مانی ہے نحن اليوم بحاجه الى خادم حسین رضاوی اکثر من قبل لان انا لم ارى العلماء الافاضل قبله قبله الذین تبنوا تحريك لبائک والحفاظ على ختم النبوه او اتفاع ختم النبوه منذ عشر سنوات انا اسمح خادم حسین رضاوی هو الذي كان الاب الروحی لفاكستان هو كان الوالد الروحی لشعب فاكستان فهو الذي استطاع ان يوحد شعب فاكستان بكل اطيافه ومذاهبه استطاع ان يوحد كلمتهم في اتفاع عن السنة النبوية المطهرة فكنت را في مجلسه وفي مسيراته مسيرة سلمية يدافع عن كلمة الحق ولم يحرق في يوم من الایام ان يقف الناس بوجه الدولة او يحمل السلاح بضرب الناس او ضرب الجيش والعسكر لم يكن ذلك ابدا فهو كان محمدی بحق كان مدافعا عن السنة بحق بدون ان يحمل السلاح وبدون ان يضرب الرصاصة الواحدة وكان يمنع كل ذلك لان هدفه تبليغ الرسالة النبی صلى الله عليه وسلم وَحَادِهِ أَمَانَكُمْ فِي أَعْنَاقِكُمْ بلکہ وہ جو ہے انہوں نے تمام مسلمان مسلمان و عوام کو جو احسنف و جماعق میں ہو یا غیرم میں ہو ان کو جو ہے ایک عظیم روحانی باپ بند کر دکھایا اور انہوں نے جو ہے نبی قریم علی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموذ پر اور سبت میں نبی وقت پر پیشت دوتے ہوئے انہوں نے آقا قریم علی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کیا نبی قریم علی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو جو ہے کونے کونے میں پہنچایا دو حضرت علامہ صادم حسین رضاوی کی جو زندگی تھی وہ نبی قریم علیہ وسلم کی سنتوں کا نمولہ تھی انہوں نے جو ہے آقا قریم علی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہوتے ہوئے جو ہے پاکستانی عوام کو جگایا اور انہوں نے حکومت کا سامنے اس بات کا دفاع کیا کہ جو ہے غیر جو ہے نبی قریم علی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو ہے مختلف قسم کی گستاخیاں کرتے ہیں انہوں نے عوام کے ساتھ پھڑے ہو کر جو ہے حکومت کو جو ہے للکارا لیکن یہ کسی اصلے کی بنا پر نہیں تھا نہ ہی انہوں نے وہاں پر جتنے بھی مظاہر کیے اور جتنے بھی اجتماعات کیے وہاں پر آپ نے ایسا نہیں دکھا ہوگا کہ بجمزگی پیدا ہوئی ہو یا وہاں پر کوئی ایسی بات پیدا ہوئی ہو کہ جس سے جو ہے ملک کو نقصان پہنچے اور انہوں نے حاقی کی طور پر فطر نبوت پر پہلا دیا کم شخص حب الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کم یعنی کپنے لوگ نبی قریم علیہ السلام سے آپ میں سے محبت کرتے ہیں مجود میں سے آخوا پیدا ہو مجود میں سے آخوا پیدا تو ٹھیکی آپ کا کھنم حبfort رسول اللہ نبائی رسول اللہ نبائی رسول اللہ نبائی و کم شہر فی هذا المجلس یحب و یعشق و یتبع الولی الكامل صوفی محمد صدیق اور کتنے لوگ جو ہیں ولی کامل مرشد حقیقی حضرت خواجہ کتب عالم صوفی صدیق سے محبت کرنے والے ہیں الحمدللہ و کم شخص فیدے پیرے کندھاری آستان آلی امرول اشریم و کم شخص یحب خادم رضوی اور کتنے لوگ امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضویت محبت کرنے والے ہیں موسیقی یحب فلسطین و کتنے لوگ فلسطین سے محبت کرنے والے ہیں موسیقی و کم واحد و کم واحد فی قلبه الان قلبه يشتعل نار موسیقی موسیقی کتنے لوگ ایسے ہیں اقواب نارا تکبیر نارا تکبیر نارا رسالت غلام ہے غلام ہے غلامی رسول میں جہاں عشق مصطفیہ موسیقی 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 لأن عندنا امر مهم يجب ان يتضح امامنا احیانا قد يسأل البعض لماذا يتأخر انتصار المسلمين لماذا في باكستان على سبيل المثال لماذا يتأخر احیانا انتصار الحق على الباطن مثل عندما يطعنون في النبي يأتي شرزمة من الناس بفكر مختلف ولماذا على اي اساس ظهرت للناس تحريك لبيك او ادفاع عن ختم النبوة ويتأخر الوقت في انتصارنا ويتأخر الوقت في حصول مقصدنا ويسأل الناس لماذا في فلسطين رغم انها دولة محتلة جاء اليهود واحتلوا هذا المكان واحتلوا الاقصى واختصبوا الارض وسلبوا الحقوق هذا ظلم كبير طيب هؤلاء كفار و هؤلاء مسلمين لماذا لا ينتصر مسلمين لماذا يتأخر الاسلام في انتصار في هذا الزبن حضر فرما رہے ہیں ہم اپنے ظاہر اور باطل کے ساتھ ان کے ساتھ ہو جائیں اور ان کے ساتھ اس سے پہلے کہ جب مسلمان جو ہیں اقصام جمع ہو مسر اقصام جمع ہو تو ہمیں اس کے لئے ضروری ہے کہ ہمیں نبی کی سنتوں کی اتباع کرنی ہوگی ہمیں نبی کی سنتوں سے پیار محبت اور نبی کریم علیہ السلام کی سنتوں کو زندہ کرتا ہوگا اور یہ جو ہے میں آپ لوگوں سے بات کروں کہ یہ تحریک لبائی یہ یہ ختم نبوت پر پہران دینا یہ تحریکات کیوں شروع کی گئیں اس کے شروع کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم سب سے پہلے جو ہے اپنے ظاہر سے پہلے اپنے باطل کو بھی سواریں اور نبی کی سنتوں سے محبت کریں اور نبی کریم علیہ السلام کی ختم نبوت پر پہلا دیں اور پھر ہم کوئی ہم سے یہ سوال کر سکتا ہے کہ یہ یہود و نصارہ جو کافر ہیں یہ پھر مسلمانوں کو خدا کیوں نہیں ہو رہی کیونکہ اہلِ فیصلی جو ہے وہاں پر مسلمان ہیں مصرِ اقصہ مصرِ بیت المقدس ہماری ہے اور وہاں پر جو ہے یہودیوں نے قبضہ کیا فلسطین پر انہوں نے قبضہ کیا مسلمانوں کی عزتوں کو پامال کیا ہے مسلمانوں کی عزتوں کو جو ہے جو چکڑ کر سلف کر قابض ہو گئے تو پھر ہم کو فتا کیوں نہیں ہو رہی یہ ہمیں اس بات کی طرف سوچ رہا ہے کہ کیوں نہیں ہو رہی ہمیں اس کے لئے جو ہے نبی کریم علیہ السلام کی سنتوں کو زندہ کرنا ہوگا انت السبب انت السبب انت السبب كيف انت السبب كم واحد جالس هنا قال احب الله احب رسول الله احب صوفي محمد صديق احب خادم رضو احب فلسطین احب ديني ولا يصل كم واحد جالس الآن في هذا المحفل المبارك يقول لبیك يا رسول الله وهو لا يسلي ويتمنى ان ينتصر ينتصر على الكفار او ينتصر على الحق على الباطل لانه على حق كم واحد وكم شخص جالس في هذا المجلس بعيد عن الله بعید عن الاثکار والاوراد کم شخص کیف تكون بعیدا عن اللہ والرسول تذنب وتعصیب وتطلب نصف هذا امر مخالف مناقب هذا امر مناقب حضرت فرما رہے ہیں کہ یہ سبب کیا ہے کہ مسلمانوں کو فتح نصیب نہیں ہو رہی اس کا سبب ہم ہیں تم ہو کیسے کہ ہم یہاں پر میں نے پوچھا کہ کتنے لوگ جو ہیں نبی سے محبت کرتے ہیں ہم نے کہا کہ سب محبت کرتے ہیں اللہ سے محبت کرتے ہیں اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں خادم حسین رضوی سے محبت کرتے ہیں حضرت فوجہ کتب اے عالم جو ہے سسوفی ستیق سے محبت کرتے ہیں جب ہم یہ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو کیا یہاں پر وہ لوگ نہیں جو نمازیں نہیں پڑھتے ہم میں سے کتنے لوگ نمازیں پڑھتے ہیں کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو ذکر ازدار کرتے ہیں کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو ہیں نبی نقیم علیہ السلام کی سنتوں کو زندہ کرنے والے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو فتح ہو جائے فلسطین کو فتح ہو جائے ہمارا بیت المقتد جو ہے ان کے قبضے سے نکل جائے یہ کیسے ہوگا جب ہم اللہ کی یا سے غافل ہیں اللہ سے دور ہیں ذکر ازدار نہیں کرتے نمازیں نہیں پڑھتے تو پھر کس مو سے جو ہے ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کو فتح ہو فی احدا الغزوات فی عہد سیدنا عمر الفارق رضی اللہ تعالی عنہ كانت جوش المسلمين وَقَالَ مَا تَأَخَّرْتُمْ فِي النصرِ اِلَّا لِذَنْبٍ اَذْنَبْتُمُونَ اِلَّا لِذَنْبٍ اَذْنَبْتُمُونَ لأن إذا نحن الآن نقارن القوة والعدد عدد القوة في فلسطين أو في فاكستان أو في العراق أو في أي دولة مسلمة مع قوة وعدد دول الكفر هم أكثر اذا نأخذ العدد من الأسلحة والصوارف والدبابات والطائرات هم الأقوى ونحن الأقل اذا كيف كان ينتصر المسلمين بعدد قليل على الكفار بعدد كثير وعدة أكبر باستقامتهم باستقامتهم بتمسكهم بالدین الآن نحن مع الكفار متساوون بماذا؟ بالذنور نحن لا ننتصر عليهم بالعدة والعدد كنا ننتصر عليهم بتمسكنا بمنهج النبي بالصلاة والصوم والزكاة والحج بالأذكار والأوراة فكنا نتفوق عليهم رغم قوتهم لیکن الآن بما أننا نذنب لا نصلي لا نصوم لا نذكر الله قلوبنا قاسية فإننا متساوون معهم وعندما نتساو معهم إذن هم يتفوقون علينا ويتأخر النصر حضرت فرما رہے ہیں کہ غزووں میں سے ایک غزوے میں حضرت سعیل عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سعید بن نبی وقعات کو جب جھنگ جب بھیجا تو ایک جگہ پر جہاں مسلمانوں کو فتح ہوئی تو حضرت عمر نے حضرت سعید پوچھا اے سعید فتح ہونے میں کتنے دن لگے تو انہوں نے کہا کہ امیر المومنی ہمیں فتح کرنے میں دو دن لگے دن رات ہم لوگ لڑتے رہے پھر ہمیں فتح ہوئی ہے حضرت عمر اس بات پر رو پڑے آپ نے فرمایا کہ اے سعید اتنی دیر فتح ہونے میں کیوں لگی یہ اسی لیے لگی ہے کہ ہمارے گناہ اور ہماری نافرمانیاں بہت زیادہ ہو گئی ہیں کہ ہم اللہ کے نافرمان ہو گئے ہم نے گناہ کر دے شروع کر دیئے ہیں اس وجہ سے جو ہے فتح اتنی دیر لگی فتح ہونے میں اور آج ہمارے ساتھ بھی یہی ہے کہ مسلمان عدد میں بہت زیادہ ہیں ہماری طاقت ہماری قبر میں لیکن ہماری طاقت اور قبر اور جو پاور ہے وہ یہود و نفارہ کے پاس زیادہ ہے لیکن وہ کسرت کے ساتھ جو ہے ہمیشہ مسلمانوں کے ساتھ لڑتے رہے جنگیں ہوتی رہی لیکن مسلمان عدد میں کم ہوتے تھے تعداد میں کم ہوتے تھے لیکن مسلمان ان پر فتح حاتل کرتے تھے آپ کو پتا ہے کہ یہ فتح کیسے حاتل ہوتی تھی یہ صرف تعداد کی بنا پر نہیں تھا بلکہ مسلمانوں کی دین یہ ساتھ استقامت تھی مسلمان دین پر عمل کرتے تھے انہوں نے دین کو جو ہے اپنے اچھے طریقے سے جو ہے اس پر مضبوطی سے ان کو تھاما ہوا تھا وہ نمازوں کی پابندی کرتے تھے روزے کی پابندی کرتے تھے حج کرتے تھے زکاة دیتے تھے سکر و اذکار کرتے تھے اور نوافل کی کسرت کرتے تھے تبی کریم علیہ السلام کی سلطوں پر عمل پیرا ہوتے تھے لیکن آج جو ہے ہم نہ تو نمازیں پڑھ رہے ہیں نہ ہم سکر اذکار کرتے ہیں تو پھر یہ فتح ہم کو کیسے نصیب ہو حالانکہ جو ہے ہم آج فتح حاصل کرتے ہیں لیکن ہمارے اندر جو ہے خامیہ ہیں ان خامیوں کو دور کرنا وعلیك الاسراع بالتوبة اذا آردت ان تنتصر بختم النبوة ویكون الحسن الحسین لی اہل السنة علیك ان تلتزم بالدین تلتزم بمنهجك ان اردت ان تحرر فلسطین عليك الانتزام بدینك وبمنهجك واذا كنت تعاهد الله والرسول وتعاهد خادم رضوه وتحاید هذا المكان المبارک وهذا الخانقاه الطاهر عليك ان تعلن توبتك الان استغل هذه الليلة المبارکة وهذا العرس المبارک اعلن توبتك ووحد الله سبحانه وتعالى وتمسد بمنهج النبي بصد لا نقول لك اترك اعمالك وافرش سجاده وصلي من الصبح الى الليل لا تجعل صلاتك يفودك التزم بخمس اوقات من الصلاة التزم بالاذكار القدس تتحرر فاكستان تتنور وَتَكُونُ شُعْلَةَ نُور وَتَنْبَعُ مِنْهُ الْحِكَمُ وَسُنَنَ النَّبِي صلی اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعِلُومِ الْعَالَمِ كُلِّ حضرت فرما رہے ہیں ہمیں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا ہوگی کہ ہم اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو اور سچی توبہ کریں تو پھر فلسطین بھی فتا ہو جائے گا اور پاکستان سے مسائب و پریشانیاں ختم ہو جائیں گی پاکستان روشن اور منفر ہو جائے گا اور آج ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اگر ہم ہم سچی طور پر خادم حسین ریجوی سے محبت کرنے والے ہیں تو اگر ہم نے ان کے ساتھ بیعت کی تھی تو پھر ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنا ہوگا اور ہم اس کان کا میں بیٹھے ہوئے ہیں اگر آپ سچے مرید ہیں تو پھر ہمیں آئے سے سچی توبہ کرنے ہوگی اور اللہ کی بارگاہ میں کڑ گڑانا ہوگا اور اپنے کیے پر شرمیدہ ہونا ہوگا اور جب ہم اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں گے اور جو ہے نمازوں کی پابندی کریں گے نمازیں پڑیں گے میں یہ نہیں کہتا کہ صرف مسلح بچھائیں اور صبح سے لے کر راہ تک نمازیں پڑھتے رہیں نہیں بلکہ صرف پانچ نمازیں جو ہے ان کا پابندی سے ادا کریں نوافل پڑے اور جو ہے وقت پر نبی کریم علیہ السلام کی سنتوں کو زندہ کریں ہر کام کی پابندی کریں اور پھر جو ہے انشاءاللہ فلسطین بھی فتح ہوگا اور پاکستان میں جو ہے لوگوں کے اندر خوشحالی بھی آئے گی اور پریشانیاں دور ہو جائیں گی اس سے ہمیں جو ہے آئے سے یہ سبق حاصل ہے کہ اللہ ہے یہاں پر کہ ہم یہاں سے سچی توبہ کر کے جائیں کم شخص الان مستعداً یعلن توبته ہوں فی ہادا اللیلت المبارک و ہادا المکان المبارک کتنے لوگ تیار ہیں اس مبارک رات کے اندر اس مبارک کی رات ہے اور یہ مبارک جو ہے وقت ہے اس ٹائم کتنے لوگ اعلان کرتے ہیں کہ میں اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہوں ماشاءاللہ ردد معی ردد معی میرے ساتھ لیمار کہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ اللہم استغفرك و اتوب اليک توبت عبد ظالم لا يملك لنفسه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرر نفعا ولا ضرر اعاهدك وأبایعك على الامر بالمعروف والنهي على المنکر يا رب اعلن توبت والرجوع اليك والابتداء بالصلاة والابتداء بالصلاة والعبادات والتمسك بالسنة النبی صل اللہ علیه وسلم اللہم اللہم اشہد اشہد وَقْبَلْنِ وَسَامِحْنِ وَاعْفُ عَنْنِ وَتَقَبَّلْ تَوْبَتِ بِمْ وَتَقَبَّلْ تَوْبَبِ